اسلام علیکم ویورز آجم بیسو 609 کوالٹیٹیو ریسرچ میتھڈ کے لیسن روڈنی ون کو ڈسکس کریں گے کسکلوی اور انیلسز یہ ایک ٹول ہے جو کہ عام طور پر کوالٹیٹیو ریسرچ کے اندر یوز ہوتا ہے نیر پاسٹ کا جو ہے اس کے اندر انیلسز کہا جاتا ہے مثال ایک لیلیں کہ بریٹیس جب کولونیز میں گئے تھے تو انہوں نے وہاں کا نظام بہت اچھا کر دیا تھا لیکن اس کے علاوہ انہوں نے قتل عام بھی کیا جس کو پس پردہ کر دیا گیا یعنی کہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا اس بات کا تو دسکلوی اور انیلسز میں اس چیز پر ریسرچ کی جاتی ہے کہ انہوں نے جو قتل عام کیا تھا جس پر زیادہ فوکس نہیں کیا گیا اس چیز کو اس چیز پر ریسرچ کی جاتی ہے It can be throw text or pictures اس لینگوز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اندر لینگوز کو دیکھا جاتا ہے اور issues کے درمیان جو ہے وہ sequence دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایشو سے دوسری ایشو تک جو ایک مسئلہ بنایا ہے دونوں درمیان ان کا سیکنس کا پہلے کیا مسئلہ آیا تھا اس کے بعد دوسرا کیا مسئلہ اس طرح ڈسکلوئیر انیلسز پروسیس کے اندر جو ہے چار تھیمز یا آپ چار سٹیجز کہہ رہے ہیں ٹوپک کنسٹرکٹیو اور ایکشن اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کا ڈسکلوئیر کیا جاتا آخری ہے ڈسکلوئیر آف ریٹوریکلی آرگنائزڈ یہاں پہ اس کو ایکسپین نہیں کر رہا جسٹ نیم مینشن ان کو آپ یاد کر لی جگہ ہے ڈسکلوئیر انیلسز ڈی میریٹس ایک لینگویج سے ہم جو مین لے رہی ہیں کیا دوسرا بھی اسے اسی طرح پر سیو کر رہا ہے مختلف کلچر کے لوگ ایک لینگویج کو مختلف طرح پر سیو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کونٹیکسٹوئل میننگ بھی ضروری ہے ڈسکلوئیر انیلسز میں کوئی سپیسیفک ٹول نہیں ہوتا جو ریسرچز ہوتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی حسانی کے مطابق اس کے اندر ٹول استعمال کرتے ہیں مختلف لینگویج کو اندر انڈرسٹینڈ کرنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک لینگویج جو وہاں کی لوگ بول رہے ہیں دوسرا بندہ وہ لینگویج سیکھ کے تو چلا جاتا ہے لیکن اس کو جو میننگ وہ لوگ مقامی لوگ جو میننگ لے رہے ہوتے ہیں وہ میننگ سمجھنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک بات کا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ کوئی اور لے رہے ہیں اور جو ریسرچر ہوتا ہے اس نے لینگویج تو اگرچہ سیکھ لی ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے لینگویج کی لیکن اس کا میننگ سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ وہی میننگ لے جو وہاں کے مقامی لوگ اس بات کا لیتے ہیں یہ تھا ہمارا بلکل شور سا سیمبل سا لیسن ملتے ہیں جلدی اپنے نیکس لیسن ٹونٹی ٹو کے ساتھ اللہ حافظ